آج کا ہمارا ٹوپک ہے پانی کی کسافتیں تھمبے پینے کی سافت پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے آبی زخائر پانی میں کسافتوں کی برسے نکارہ ہو جاتے ہیں پانی میں جراسین نمکیات فردوں کے بارے کیمیکلز ہو سکتے ہیں یہاں کچھ پوائنٹس ہیں پانی میں ضرورت سام مادوں کا شامل ہونا پانی کی علود کی کہلاتا ہے پانی میں موجود ضرورت سام مادے علودکار کہلاتے ہیں ہم پانی کے علودکاروں کو مختلف گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں یہاں پہ تین گروپس میں اس کو ڈیوائٹ کیا گیا سب سے پہلے ہے بیکٹیریا وائرس اور دوسرے خورد بینی جاندار بیماریاں پھلانے والے علودکار ہوتے ہیں تیزہاب اور نمکیات و غیرہ پانی میں حل ہونے والے علودکار ہیں یا علودکار پانی میں الجی کی نشن میں بڑھا سکتے ہیں پانی میلری کی موجودگی دوسرے پودو تک سورج کی روشننگ کو پہنچنے سے روکتی ہیں پودے پانی میں خوراک تیار نہیں کر سکتے اور مر جاتے ہیں نتیجتاً مچھلیاں دوسرے ابھی جانور بھی مرنے لگتے ہیں تیل پلاسٹک اور کیڑے ماردوائیات بھی پانی کے تمام پودو جانور کے لئے نقصان دے ہیں آگے ہیں آپ بھی علودگی کے ذرائع آپ بھی علودگی یعنی پانی کو بندہ کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ انسانی فضلات ہے اور سنتی فضلات یہ کومن ریسورسز ہیں جو کہ ہماری پولیشن کو سری ہمارے وارٹر کو پلیوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انسانی فضلات کے بارے میں دیکھیں گے لوگ گھروں کا علودہ پانی نقصی نالیوں میں بہا دیتے ہیں جو اسے دریاؤں ملے جاتا ہے گھروں کے علودہ پانی میں چکنائی ٹائلٹ کے فضلات خوراک کے ذرات نقصان تا بیکٹیریا ویڈا شامل ہوتے ہیں انسانی فضلات انسانوں میں بیماریوں کا باعث بنتے اور ابھی حیات کو نقصان پہنچاتے ہیں زہریلے پانی سے جو ہماری ابھی حیات ہے ان کو نقصان پہنچتے ہیں جیسے مچھلیاں ہیں مر جاتی ہیں اور بہت سے نقصان ہو جاتا ہے سنتی فضلات سنتی زہریلے کے مادوں کی ایک بڑی مقدار دریاؤں نہروں میں خارش کرتی ہے سنتوں سے خارش ہونے والا دھوان اور زہریلی کے ایسے بارشی پانی کو تیز دراب بھی بارش بنا دیتی ہیں یہ کیمیکل مچھلیاں اور دوسری ابھی بخارات ابھی جنرورپودوں کو حلاف کر سکتی ہیں آگے ہے کھادے کھادے ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو ہمارے پانی کو کلیوٹ کرتی ہیں کسان اپنی فصلوں میں کھادے کیڑے مارے دوائے اسمال کرتے ہیں وہ جب بھی ان کو شڑکا کے چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہماری زمین ہے اس میں وہ جذب ہو جاتے ہیں ان کا کیامی کا جوابی زخایر تک چلا جاتا ہے اور لوگی کا باعث بنتا ہے جلودہ پانیاں بھی جانوروں اور پودوں کے لئے مناصف نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہلکا اور سخت پانی کیا ہوتا ہے آپ کے بھی ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا تو یہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں ایسا پانی جس میں سابن زیادہ جھاگ بنائے ہلکا پانی کہلاتا ہے یعنی جس میں زیادہ ساری جھاگ بن رہی ہے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں سابن سے جھاگ بنتی جاری ہے وہ ہے جو ہلکا پانی ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والا عام پانی جب ہم نلکش لاتے ہیں تو جو آ رہا ہے ہم ہاتھ دھتے ہیں ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں گویرہ میں چلے جا سابن سے ہاتھ دھولی تو وہ پانی ایسا لگتا ہے ہاتھوں کے ساتھ ہی چپک گیا وہ سابن نہ جھاگ بن رہی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس کو بہری پانی ہے سخت پانی کہتے ہیں سمدری پانی سخت پانی ہے جب کلورائیڈ سیلپیڈ یا کاربورنٹ کے نمکیات پانی میں حل ہوں تو پانی سخت بن جاتا ہے